سلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل دیس پردیس اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جن بھائیوں نے ایچ ٹی وی جو ان کا ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے اس کی اپشر اپوائنمنٹ کیسے لیتے ہیں بہت زیادہ کنفیوزن ہے اپشر میں جو اپ ڈیٹس آئی ہیں پہلے اس طرح ہوتا تھا پرائیوٹ والوں کی ایچ ٹی وی سب کی ایک اپوائنمنٹ ہوتی تھی سائکے خاص والوں کی تمام مینہ والوں گی ابھی میرے بھائی جو سٹرکچر انہوں نے د دیسے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اس کو ڈیفائن کر دی ہے ہر کٹیگری کو سپریٹ کر دی ہے سائکے خاص والے علیہ دا باقی تمام پروفیشن علیہ دا ایچ ٹی وی علیہ دا ایل ٹی وی علیہ دا بائیڈ ڈرائیو لیسنس کے اپوائنمنٹ علیہ دا آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے بہت ہی احتیاط سے اپوائنمنٹ بوک کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے جب آپ اپوائنمنٹ بوک کر لیتے ہیں مقرر اپوائنمنٹ افسر والا پیج دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کے اپوائنمنٹ درست نہیں ہے آپ واپس جائے دوبارہ سے اپوائنمنٹ بوک کریں اور اپنے مہنہ کی جو پروفیشن کی ہے وہ اپوائنمنٹ لے کے ہیں تو کس کا ٹانس آیا ہوا آپ لوگوں گا بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا بڑتا ہے تو اس میں آپ نے بہت احتیاط برتنی ہے تاکہ آپ کو جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ آسانی سے آپ حاصل کر سکیں اور آپ کے لیے آسانی ہو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ٹپک چلت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے اپشر لاغن کر لینا ہے گوگل پہ کروم پہ ایک غلطی آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنی کہ آپ لوگوں نے یہ اپوائنمنٹس جائے ہیں اپنے موبائل ایپ اپشر موبائل ایپ پہ آپ دھوڑنے نہیں لگ جانا اس لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے بھائی جو نئے آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے اپشر کی جو فل سرویسز ہیں وہ گوگل پہ شو ہوتی ہیں آپ میں گوگل کروم اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے آپ کو اس قسم کا ڈسپلی دکھائی دے گا مائی سرویسز ہیں ویکلز ہیں فیملی ممبرز ہیں ورکرز ہیں ہر اپارٹمنٹس ہیں آپ نے اپارٹمنٹ پہ کلک کرنا ہے یہ میں طریقہ بتانے والا ہوں ایچ ٹی وی جنہوں نے ایسنس لینا ہے سعودی عربیہ میں یہ ویڈیو ان میرے بھائیوں کے لیے ہے اور یہ جو اپشر اپارٹمنٹ لینے کا طریقہ بھی صرف ہونے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ساری چیزیں ڈیفائن ہو چکی ہیں سٹرکچر انہوں نے ڈیفر اس میں سے آپ نے ٹریفک پہ کلک کر دینا ہے ٹریفک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ اس قسم کا پیج ایک دکھائی دے گا جس کے اوپر تمام ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ نے ڈرائیوی ایرسنز ریو کرنا ہے جب آپ ٹریفک پہ سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کے جو پوائنٹس ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس میں سے آپ صرف ایک اپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ کونس اپشن ہوگا دوبارہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو ان میرے بھائیوں کے لیے اپشن اپائنٹمنٹ کی جو ایچ ٹی وی سعودی عربیہ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے یار چلتے چلتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے سبسکرائب در دیں میرا چینل لائک کر دیں ویڈیو کو تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو میری جو ہے سب سے پہلے شو ہوں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں تو آپ نے جو اس میں سے آپشن سیلیکٹ کرنا ہے وہ ہے استدار رخصت اکیادہ نکل اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ سعودی عربیہ میں ایشوینگ ڈرائنگ لیسنس ٹرانسپورٹ ویکلز تو یہ ہے آپ کی جو اپائنٹمنٹ ہوگی یہ اسی چیز کے لیے ہوگی ایچ ٹی وی کے لیے اس کے بعد آپ ریجن سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم جزان سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اپائنٹمنٹس ہیں کون کون سے سکول اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ نے نیرے سکول سیلیکٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو آنے جانے میں دکت نہ ہو پریشانی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھئے گا کہ جو نیرے سکول ہوتے ہیں وہاں پر رش زیادہ ہوتے ہیں مطلب سینٹر آف دا سیٹی جو ہوتا ہے وہاں پر کوئی سکول ہے اس کے اندر رش بھی زیادہ ہوگا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اپائنٹمنٹس نہیں ملتی جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جو نارمل ایک لائسنس ایک مند میں بنتا ہے اس کو بنتے بنتے تین سے چار مند پانچ مند ایون سکس مند بھی میں نے لوگوں کو لگاتے ہوئے د دیکھا ہے جب آپ سیلٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے جو آپشن شو ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سبیہ ایک سیٹی ہے جزان کا اور یہاں پر ہم سیلٹ کرتے ہیں اس مدرسہ کے اندر اپائنٹمنٹس ابھی اویلیبل نہیں ہیں ہم کسی دوسرا ریجن کو سیلٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو آگے والا پراسس بھی سمجھا سکے میں یہاں سے دوبارہ ریجن سیلٹ کرتا ہوں جوف یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے کتنے سیٹیز ہیں اور یہاں پر کتنے ڈرائیونگ سکول ہیں دللہ تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ آگے پراسس کیا ہے کرتے ہیں جوف اس کے بعد جو وہ ان کے سیٹیز ہیں وہاں پر دکھاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو تعلیم دی جانی ہے میں یہاں سے کوریا جو ہے الکوریا وہ سیلٹ کرتا ہوں یہاں پر ان لگلی اپائنٹمنٹس نہیں ہیں میں سکاکا چک کرتا ہوں یہاں پر کیا اپائنٹمنٹس ہیں یا نہیں جی بالکل یہاں پر اپائنٹمنٹس اویلیبل ہے یہ جو گرین والے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی بک کر سکتے ہیں اور ریڈ والے آرلیڈی بکڈ ہیں تو آپ نے سیلٹ کر لینا ہے ایک ٹائم جو آپ کے لیے سوٹی والا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ لے لینا ہے کنفرم کر دینا ہے یہی اپائنٹمنٹ اور جس طرح یہ لکھا ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس میں کہا ہے پروائیڈ دا اریجنل کپی آو دا نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے موقع پر اکامہ اریجنل جو آپ کا کارڈ ہے وہ چیک کروانا ہے تھا کہ آپ کے ڈیٹیل ساری منشن کر سکیں تو یہ تھی بہت ہی آسان ایچ ٹی وی لائسنس کے لیے جو ہیوی ٹرانسپورٹ نیکل ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کو کوئی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی سمجھ آگے ہوگی یار سبسکرائب کر دیں میرا یوٹیوب چینل کیا جاتا ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو